آج ہم ادھر سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ پیٹیشن ہم نے داخل کروا دیا ہے مشتاگنی صاحب کی طرف سے کیونکہ یہ ہمارا ایٹین جنوری کو اسمیری ڈیزول ہوئی اور 28 فیوری کو جو اینا یہاں ڈیسیجن آیا ابھی تک بہا ساٹھے 62 ڈیز جو اینا ہو گئے ہیں لیکن گورنر صاحب جو اینا وہ تس سے مسنی ہو رہے ہیں نہ وہ کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں کبھی ڈیٹ دے کے بھاگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ امن و امان کی حالت خراب ہے اور میں سب سے پہلے تھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے کیا بے نظیر بٹو جب شہید ہوئی اس وقت ایریکشن نہیں ہوئی جب اس حالت میں ایریکشن ہوتے ہیں جب دوہزار تیرہ میں جو حالات تھے جو اس سے بہترین حالات تھے اس میں ایریکشن ہوئے ترکی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا بڑا زلزلہ ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا اس کے بہوجود ایریکشن ہو رہے ہیں تو یہ یہاں کیوں ایریکشن سے باغ رہے ہیں ان کو صرف بانا چاہیے یہ تقریباً میرے خیال میں ایک وہینی بات جو ہے نا یہ انٹرم گورنمنٹ کی ٹائم ختم ہو جائے گی پھر ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ گی کہ وہ حکومت میں رہے گی ہم نے آج جو ہے نا کانٹرمٹ بھی ڈالا ہے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو گورنر صاحب لیم ایکسٹیوزز اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی امیونیٹی حاصل ہے تو کوئی امیونیٹی حاصل نہیں ہے اگر وہ کانسٹیٹویشن کے ساتھ کلوال کر رہا ہے میں سپریم کورٹ سے اور خاص کر چیپ جسٹس سے ملتمیس ہوں اور مجھے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کانسٹیٹویشن خطر میں کانسٹیٹویشن کو جو ہے نا جو اس کی پرویشن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یہ چیپ جسٹس اور خاص کر اس مقدس ایوان اور اس مقدس سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کانسٹیٹویشن کو پروٹیکٹ کریں ہم آج آئے ہیں کانسٹیٹویشن پروٹیکٹ کرنی کے لیے جو ہمارا دیمانڈ ہے کانسٹیٹویشن دیمانڈ ہے ہم قانون اور آئین کے اندر اپنا دیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ایلیکشن کروائے جائے بجائے اس کے کہ وہ ایلیکشن کریں انہوں نے ہمارے خلاب جس طرح کریک ڈاؤن شروع کی ہیں جس طرح اوزن عمران خان کو عدالت میں پیشی میں انہوں نے جو رویہ احتیار کیا جو ایک پاسچ حکومت بنی ہے میں نے کبھی انٹرم گورنمنٹ اس طرح دیکھی نہیں ہے کبھی اس طرح حکومت آئی ہے انٹرم گورنمنٹ کہ وہ پری اینڈ پری ایلیکشن کرے اور آج جو پنجاب کی چیپ انڈسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس کو کلی چھٹی دی ہے تم کون ہوتے ہو تمہارے پاس کس قانون کی حد تم نے کلی چھٹی دی ہے یاد رکھیں تم قانون کو وائلیٹ کروگے تم قانون کو اپنے آپ کو قانون سے ماروا اپنا اقدامات کروگے ہم حساب لیں گے لیں گے حساب ایک ایک چیز کا حساب لیں گے نہ تمہارے گیدر بکیوں سے درتے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیزوں سے پیچھے ہوں گے یہ بول جائے کہ ہم پیچھے ہوں گے ہم مزید تکڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا میں صرف اس وقت جو انا چیپ جسٹس سے ملتمیس ہوں کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنی کیلئے اپنا آئینی رول پلے کرے مجھے امید ہے ہمیں اس حدالت سے بڑی امید ہے کہ وہ جو انا جو کنسٹیٹیوشن اس وقت ایڈ سٹیک ہے خطرے میں ہیں یہ سپریم کورٹی اس کنسٹیٹیوشن کو بچائیں گے حضر کیسے صاحب آپ کہتے ہیں کہ قانون کی اتمرانی اور آئین کی خلاف یہ بس سزا نہیں ہوتے یہ بہت چھیک بات ہے سپریم کورٹی کے پانچ اتنی بینچ نے جب آپ سپیکر تھے اور قاسم صوری صاحب کی نے ایک عدم اعتماد کیا اور اس تحریک کو جو ہے وہ غیر آئینی کورٹ سے ختم کیا اس اسیمبلی کو تو اس پہ بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی عمل تھا اور ایک جائے صاحبہ انہیں کہا کہ اس پہ تو آرٹیکل سکس لگ جائے تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے کل میں کلیر ہوں میں نے اس کے اوپر اپنا ریویو ڈالی ہے ہم نے اپنا نکتر نظر جو ہے اپنے ڈالی ہے اور مجھے عبید ہے کہ سپریم کورٹ جلد جلد اس کی جو نے سامات کرے تاکہ ہم اپنے نکتر نظر مزید دے ہم اس پہ سرے کی اوپر جو ہے اپنا ایک نکتر نظر رکھتے ہیں اور اس کی لیے میں نے ریویو ڈالی ہے جب میں کچھ ہیٹ کروں سب یہ بتائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا تعلق نہیں تاریخ دینے سے اور آپ کنٹیمٹ لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کنٹیمٹ ڈال رہے ہیں اس میں تہا گیا ہے کہ تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے صرف لارڈ نڈر کی جو بات کر رہے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے وہ تاریخ دے اس کا باقی کیا تعلق ہے کہ کیا حال آتے انہوں نے تو اپنے مولیوں نے سارے اپنے منسٹر کی جو اسے ڈالے ہیں اور کونچے ڈالے ہیں جو ان کی ای ٹی ایم ہیں سارے ای ٹی ایم کو انہوں نے ڈالے ہیں یہ خود بن گئی ہیں اور مزے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھے یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے اطابق اگر کسی نے اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے جنگل کا قانون بنانا ہے تو یہ یاد رکھے یہ اس کا حساب کتاب ہوگا دیکھے ہم نے اپنی ہم تو پریاد ہی کر سکتے ہیں ہم نے اپنا جو کچھ ہو رہا نہیں میں نے گیا میں ادھر آیا ادھر مسئلہ ہی ہوا کہ چیپ جسس صاحب کچھ وکی نے بیٹھے پھر رکل گئے تو پھر ہم سیکٹری کو ملے اس کے اور سیکٹری صاحب کو اپنی ریکویسٹ کی کہ چونکہ عمران خان تو ایک عدالت کی پیشی کیلئے آ رہے ہیں اور اس کو راستے میں روکا گیا جس طرح اس کے ساتھ ترویہ رکھا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے میں مشتہ غنی صاحب اور طبال جگلہ صاحب سے بھی کہوں کیوں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بسم رحمان الرحیم آج ہم یہاں پہ آئے ہیں گورنر خیبر پختلخواہ جن کو کہ اسی عونربل کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں اور یہ گورنر نے اعلان کرنا تھا سادر صاحب کو بھی حکم تھا سادر صاحب نے اعلان کر دیا پنجاب کا لیکن ہمارا گورنر صاحب جو ہے وہ لیتلال سے کام لے رہے ہیں اور ایک ڈیٹ ڈی بھی تو کوئی آدھی سی ڈیٹ ڈی اور اگلے دن اتنا بڑا خاتل لگ دیا سیکیورٹی کے حوالے سے اور فلان حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ گورنر جو ہے اس کا کیا کام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تو ایک سرمونیال عوضہ ہے میں خود آٹھ مہینے گورنر رہا ہوں یہ چیف ایگزیکٹیو کا کام ہوتا ہے وہاں چیف ایگزیکٹیو بالکل پپٹ ہے اور یہ سارا کام گورنر کر رہے ہیں یہ کون سا آئین اور کون سا قانون کے تحت ہو رہے ہیں آج ہم جو پیٹیشنل لائے ہیں ہم توہین عدالت کی لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف کیونکہ ہماری سب سے بڑی عدالت یہی ہے عدالت عظمہ سپریم کورٹ جب اس کا حکم بھی نہیں مانا جاتا اور نہ ماننے والا کون ہے جو صوبے میں ایک آئینی عدے کی اوپر فائز ہے تو اگر وہ نہیں مانے گا تو میں ایزا کسٹوڈین آفتہ ہاؤس میں سپیکر ہوں میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کے خلاف جاؤں اور آج ہم ان کے خلاف چلے گئے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جسٹس کرے گی اپنے ہی فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اسی آنڈیبل کورٹ نے کیا ہوا ہے اور نائٹی ڈیز کا مطلب نائٹی ڈیز ہے ایک گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں ہے جبکہ یہاں بلکل کانسٹویشن کی سرعام وائلیشن ہو رہی ہے لائن آرڈر کبھی کس چیز کا بھانا کبھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ابھی سو عرب کا آٹا یہ فری دینے جا رہے ہیں خیبر پختورخواہ میں بھی دینا چاہیے لیکن نہیں الیکشن تو ہونا چاہیے نا ایک بیٹر ایک بیٹر ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم تو خود ہیلس کارڈ میں پیسے دے رہے ہیں دس لاکھر پر آپ نے دیا ہوئے ہیں آپ کا یہ کام تو نہیں ہے نا آپ تو خود پارٹی بنے ہوئے لگتے ہیں ہمیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہاٹا نہ دے ہم کہتے ہیں دے لیکن الیکشن میں تو آئی نہیں ذمہ داری ہے سب میرا ایک سوال ہے ایک میٹ 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 میں بات کرتا ہوں نہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں بلکل جو بھی ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں دیکھیں اگر وہ معذوری ظاہر کرتی ہے تو اس پیوبر کنٹیمٹ لگتا ہے ان کا یہ کام نہیں اس کی ڈیوٹی ہے اسٹیٹ جو بھی اس کو اسٹرکشن دے وہ اس کی ریسپانسیبیٹی ہے خاص کر جو سپریم کورٹ کا پیسہ لائے اس کو امپلیمنٹ کرنا ان کی ریسپانسیبیٹی ہے چار چیزیں چار چیزیں میں یہاں پہ بھی بڑی زبردست باتیں سن رہا ہوں میرے خیال میں یہ یہ ابھی ہر سٹیزن ہر سٹیزن ہر میڈیا پرسن ہر اپنین میکر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی دانشمندی کے کانٹیکسٹ میں ابھی پوزیشن لے ہم یہ کھیل کھیل سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا آئین جو بنا ہے اس کی بنیاد ہے جمہوریت پریامبل آف دی کانسٹیوشن میں دو چیزیں لکھی ہیں ایک چیز یہ کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ ٹھرو دی پیپل آف پاکستان حکومت ہوگی تو چوزن ریپریزنٹیوز کی ہوگی منتخب حکومت ہوگی دوسری چیز اور یہ بھی پریامبل میں لکھا ہے کہ جو آئین نے صوبوں کو خودمختاری گیرنٹی کی ہے پاکستان کے دھانچے کے اندر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ دونوں آئین کے پریامبل کی وائلیشن ہو رہی ہیں اور جو چار بجوات بنای جا رہی ہیں پہلے تو معذرت کے ساتھ اگر الیکشن اس چیز کے تابعہ ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں اگر الیکشن اس چیز کے تابعہ ہے کہ پہلے سینسس ہو یا نہیں اگر الیکشن اس چیز کے تابعہ ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ نوے دن میں جو بھی اسیمبلی ٹوٹ جائے الیکشن ہونے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کے وفاق اور صوبے کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں اگر الیکشن سیکیورٹی کے تابع ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ پوزیشن لے ضرور لیکن کل کسی کو نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑے گی نہ ففٹی ایٹ ٹو بی کی ضرورت پڑے گی نہ کبھی کسی اور ملٹری کو کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بڑا آسان ہوگا آپ کہہ دیں گے پیسے نہیں ہے آپ کہہ دیں گے فلڈ ہو گیا ہے آپ کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اور فیکٹس بھی بتا دوں بلکل سو عرب کہ نہیں دو سو عرب از آٹا دیں لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسے ہیں اور جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح اگر یہ بات ہے کہ سینسس احسن اقبال بار بار ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سینسس ہو جائے گا تو ایک بڑی آئینی پیچیدگی ہوگی کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ نئے حلقوں پہ ہوگا کوئی پرانے پہ ہوگا تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہے جو کہ نئے حلقے نوٹیفائے ہو گئے ہیں پچھلے سال سے جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں احسن اقبال کے سامنے جواب ہے انہیں پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں سینسس کا بھی جواب مل گیا تیسری چیز جو سیکیورٹی کا ایک ایک سال کے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کے پی میں ہی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا نا کسی بھی کیپی کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ دوہزار تیرہ میں رہنا چاہتا ہے دوہزار آٹھ میں رہنا چاہتا ہے نو دس گیارہ بارہ میں رہنا چاہتا ہے یا آٹھ فگرز میں نے دیکھے اس سال جو سال گزرا ہے دو سو چھبیس دو سو ستائیس کو ہی ٹوٹل انسیڈنٹ سوئے تھے دوہزار نو سے تیرہ آٹھ سے تیرہ تک منمم سال میں نو سو میکسیمم پندرہ سو انسیڈنٹ سوئے تھے کبائل یزار پاٹا میں ملا کے سیکیورٹی کا بانا بھی جھوٹ نفری کا بھی جھوٹ کیونکہ جتنا ہی نفری دوہزار تیرہ میں تھی اس کی ڈبل ہے تو اگر کوئی الیکشن نہیں کرارا it is very simple وہ جانبوچ کے نہیں کرارا لیکن اگر الیکشن نہیں ہے آئین نہیں ہے اور اس لیے ماضی واضی کو چھوڑیں ابھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ہے پاکستان کی وفاق کا سٹرکچر جیسے آئین انوزج کرتا ہے وہ ہے اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا نہیں آپ پولیٹیکل ڈائیلوگ کے حق میں ہیں آہ بلکل دیکھیں میں ایک بات دوتا ہوں اس حوالے سے تو ہم نے میں بلکل ہماری طرف سے خان صاحب نے کٹیگاری کے لیے بات کیے اس وقت جمبل کی حالات ہیں ہم نے خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس وقت چونکہ یہ جو حکومت چل دی ہے مجھے چھوڑے آپ اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ اس وقت کی حکومت کی کوئی اخلاقی کوئی مورل اتارٹی ہے اس وقت جو ہے نا قوم نے منڈیٹ دیا تھا عمران خان کو اور ان سے منڈیٹ چوری کر کے چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے جو کہ کمپرمائز حکومت ہے اور سہارو پہ جو ہے نا یہ کڑی ہے اس وقت کی کسی ڈیسیجن لے سکتی ہے ابھی تک آئی ایم ایپ کا ڈیلل سے نہیں ہو رہا بھئی نئی منڈیٹ ہوں کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو پاس لوگ جائیں قوم ڈیسیڈ کرے کون اس کی لیڈرشپ کرے کون اس کی جو انہوں نے مہندگی کرے کون اسیبلی میں آئے تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اور ہم نے ان سے بات کی تھی پہلے بھی ہمارے اس کے ساتھ بات دو رہی ہم نے کہا کہ دیکھیں ایلکشن ہمارا مطالبہ ہے اگر آپ ایلکشن دوینا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم ایکانومی بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم آئے میں بھی بات کر سکتے ہیں قومی ایشوز میں بات کر سکتے ہیں لیکن ان کو صرف اور صرف چڑے کہ اس کو ہر عالمی حکومت میں رہنا ہے ان کے اپنی نیف کی قوانیل ختم کرنے اپنی نیف کی کیسے ختم کرنے اگر آپ دائلوگ سے دائل ہوگی پاکستان تحری کے حساب کیا سمجھتی ہے کہ اس دائلوگ کے سوچس میں زامین کون ہونا ہے دیکھیں زامین مومن کی بات بات میں ہوگی لیکن ہم سنجیدہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو اینا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایلکشن کیلئے ہم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم